بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں ہوں محمد عاصف اور علم جفر کے حصہ اخبار سے ایک ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں علم جفر کے حصہ اخبار سے آپ مختلف قواعد کی مدد سے اپنے کسی بھی سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں کس بھی مسئلہ کا حل معلوم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں علم جفر کے حصہ اخبار سے ایک بہت ہی آسان سا قیدہ جس کو یہاں پہ میں حل کر کے بھی دکھاتا ہوں اور ایک سوال کا جواب بھی حاصل کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک اور سے دیکھیں اور اس کے بعد علم جفر کے اس قیدہ کی مدد سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی زینی پریشانی ہے کاروباری پریشانی ہے صحت کی پریشانی ہے غرض کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ بھی آپ اس قیدہ کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اور اس کا حل بھی اس قیدہ کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں تو سوال کی طرف آتے ہیں ایک دوست نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں تین دن مسلسل خود کو مردہ دیکھا تعبیر کیا ہوگی تو آپ علم جفر سے خواب کی تعبیر کس طرح معلوم ہوگی سب سے پہلے جب بھی آپ سوال لکھیں تو سوال لکھنے سے پہلے اللہ پاک کا مبارک نام یا علیم لکھیں اور اس کے بعد آپ اپنا سوال لکھیں باوضوح کر سوال لکھیں اور محمد والے محمد پر کسرت سے درد پاک کا ورد کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ مجھے یا ہمیں اس سوال کا جواب عطا فرما اللہ پاک آپ کو آپ کے سوال کا جواب عطا فرمائے گا تو سوال لکھنے کے بعد سوال کو الگ الگ روح میں لکھیں اور اس کے بعد سوال میں سے ہر چوتھا حرف اٹھا لیں اور جو حروف آپ چار کی قیمتی سے اٹھائیں گے وہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا تو یہاں پہ آپ غور کریں سوال ہے یا علیم میں نے خواب میں تین دن مسلسل خود کو مردہ دیکھا تعبیر کیا ہوگی سب سے پہلے اس سوال کو بسطح حرفی کیا یعنی الگ الگ روح میں لکھا میں نے میم یہ نون میں نون یہ نے خیوہ علف بے خواب میم یہ نون میں تے یہ نون تین دال نون دن میم شین لام شین لام مسلسل خیوہ دال خود کیاہ فاکو میم رے دال ہے مردہ دال یہ کیاہ فے علف دیکھا تے این بے یہ رے تابیر کیاہ فیے علف کیا ہی وہ ہو گیا فیے گی اب ہم نے سوال کو مکمل الگ الگ روح میں لکھ دیا ہے اب یہاں سے چار کی گنتی کرنی ہے سب سے پہلے میم سے گنتی شروع کی ایک دو تین چار نمبر پر حرف نون ہے اس کو ہم نے ریڈ کلر دے دیا ہے اس سے آگے الف ہے پھر چار کی گنتی کی تو نون پھر چار کی گنتی کی تو دال پھر چار کی گنتی سے لام جس جس چگہ چار کی گنتی ختم ہو وہاں پہ آپ اس حرف کو ٹک کرتے جائیں تو یہاں پہ ہم نے چار چار کی گنتی سے یہ حرف حاصل ہوئے ہیں ان کو ہم نے ریڈ کلر دے دیا ہے تو یہاں پہ اب ان تمام حروف کو جو ہم نے چار چار کی گنتی سے حاصل کی ہیں ان کو ایک سطر میں لکھا تو یہ حروف نون الف نون دال لام وو میم دال الف یہ الف یہ اب اس سے اگلا عمل یہ ہے کہ جو حروف ہم نے چار چار کی گنتی سے حاصل کی ہیں ان میں سے دو جو حرف دو بار آیا ہے اس کو کٹ دینا ہے اس کو کہتے ہیں خالص کرنا یعنی ان حروف کو خالص کرنا ہے ان کی تخلیص کرنی ہے اگر نون دو بار آیا ہے تو اس کو صرف ایک بار لکھیں گے دو بارہ نہیں لکھیں گے اسی طریقے سے الف تین مرتبہ آیا ہے اس کو صرف ایک بار لکھیں گے دال دو بار آیا ہے صرف ایک بار لکھیں گے لام ایک بار آیا ہے وو ایک بار آیا ہے میم ایک بار یہ دو بار آیا ہے صرف ایک بار لکھنا ہے تو خالص سطر جو اماری ہے وہ یہ ہے اب یہ جو حروف ہیں اگر یہاں پہ خود بخود بامانی الفاظ نہ بن رہے ہوں تو یہاں پہ آپ کسی حرف کو بدلی کرنے کے لیے اس حرف کا نظیرہ یا ہمرتبہ حرف لے سکتے ہیں نظیرہ اور ہمرتبہ اس پہ پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کریں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی آپ اس کو دیکھ کر نظیرہ اور ہمرتبہ حرف کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ جواب پہلے تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ ان حرف سے کیا بن رہا ہے صرف کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حرف کو ترتیب دینے سے جواب ظہر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم غور کریں تو یہاں پہ ترتیب سے جو ہروف جو الفاظ بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں میم علیف لام یہ میم علیف لام یہ مالی نون وو یہ دال نوید مالی نوید تو ہمارا جواب بہت پیارا حاصل ہوا ہے اس میں کسی حرف کو بھی بدلی نہیں کرنا پڑا بلکہ خود بخود جواب بول رہا ہے مالی نوید یعنی کسی قسم کا مالی فیدہ ہوگا کسی قسم کی مالی خوشکبری ملے گی یا مالی فیدہ ہونے کا جو تبیر سے تعلق ہے تو ہمارے سوال کا جواب میں نے خواب میں تین دن مسلسل خود کو مردہ دیکھا تبیر کے آ ہوگی تو اس کا جواب ہمیں بزر جفر یہ ہوا ہے کہ اس آدمی کو جس نے یہ خواب دیکھی ہے اس کو کہیں سے مالی فیدہ ہونے کے امکان ہے آپ اس قیدہ کی مدد سے بہت ہی آسان قیدہ ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی الجن ہو پریشانی ہو آپ کو جادو کا شاک ہو یا اور کسی کا بھی کوئی مسئلہ بھی ہو اس قیدہ کی مدد سے آپ اپنا جواب بزر جفر خود معلوم کر سکتے ہیں اگر مجھ سے آپ کسی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہیں تو ایک سو رپے فیس دے کر آپ مجھ سے بزر جفر اپنے کسی بھی ذاتی سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں رب زدری علماء ورز کن وعزتن بحق محمد وعال محمد اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد